کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا غریب لٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک تیرا کوئی نہ نشان پہنچا ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ ہو بھی نہیں اور غر جاؤ تم ایک گھو رکھ دندا ہو تم ایک گھو رکھ دندا ہو اس وقت آپ کہیں گے کہ میں بڑا خوش نظر آ رہا ہوں اور اس کا ایک ریجن ہے میرے ساتھ میرا ایک دوست چھوٹا بھائی جو کہ اپنی اس کی بہت بری شناف ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے میں زیادہ بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ آپ اسے دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں آپ سے تعریف کرواتے ہیں اسے کیمرا اس کی طرف کرتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں نیمہ باس رفی اسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس وقت امریکہ میں ہیسٹرن ٹیکسس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پیارے بھائی میں یہاں آؤں اور فیاض بھائی سے نہیں ملوں ایسا ہونے سکتا آج بڑا مزہ آرہ آج دینر پہ ہم لوگ آئے ہیں ایک جگہ پہ اور ہمارے سمجھے کراچی سے ہی اتنے تبردست تعلقات ہیں اور ایک پردیس میں جب جا کے ملتے ہیں تو فیاض بھائی حزت بھی اتنی دیتے ہیں ہم لوگ جب آتے ہیں بلکل وہی سٹائل ہے ان کا آج بھی جو وہاں کا تھا سیم ویسے کے ویسے یہ کوئی چینج نہیں آیا یہ مجھ سمجھے گا آپ لوگ کے یہ چینج آگیا ہے بلکل وہی دنیا چل رہی ہے اور میں تو ایک بار انہوں نے مجھے فون کیا کہ مجھے وائلن سیکھنا ہے تو میں وہ کسہ آپ سنا رہا ہوں کہ وہ ایک وائلنسٹ ہے پاکستان کے سلیم بھائی اور ان کو میں نے بڑے مشکل سے راضی کیا پہلے تو وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہ اس وقت ایک ایسا چل رہا تھا کراچی میں کراچی میں ایسا چل رہا تھا کہ پھول ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی ادھر بلاسٹ جاتا تھا کبھی ادھر ہو جاتا تھا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا تو یہ ما شاء اللہ ٹاپ آفیسرز میں ان کا نام تھا میں نے ان کو بتایا کہ جی ایس ایس پی صاحب سیٹیٹی وہ سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے مجھے کہاں بھیج رہا ہے میں نے کہا نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں بھائی ہیں اپنے تو دس دن تو سکھانے گیا اور اچانک دس دن کے بعد ہی نا ایک ہو گیا سین ہو گیا وہ بہت بڑا سین ہوا تھا بلکل یہ پی آئی ڈی سی کی ویک سائٹ ہے تو اس کے بعد وہ پوچھنے لگا انہوں نے فیاض بھی نے مجھے کال کی چار ماہ دن کے بعد کہ آرہ وہ ستاج جی کہا ہے تو وہ اس کے بعد سے دوبارہ ملا نے ان کو سکھانے کے لیے تو بڑی مشکل سے پھر میں نے بھونڈا بڑا میں نے کہا نہیں بھائی میں اپنی چارا سکھانے میں تو میں ان کی تو ایسے آپ کو بتا ہے میزیشن ہوتے ہیں ان کی جان نکل جاتی ہے ان کی تو فیلڈ تھی ہے ایسے وہ بڑا اچھا ٹائم تھا اور آپ نے مجھے کہا جی بائلن شکھیں تو اسی لیے اور بڑا ریلیکس رہتا تھا میں وہ کوشش کی بڑا مشکل میں نے ایک آشیاں بنایا تھا اب بھی شاید وہ جلدہ ہو گا دن کے سب خاک ہو چکے ہوں گے ایک دھواں سا نکل رہا ہوگا میں نے ایک آشیاں بنایا تھا بھارے بھار کیا کہنے کیا کہنے ناصر یا ہمارے دوست ناصر ناصر یہی روفی کی باتیں جو ہم پاکستان میں تھے روفی کو کال کرتے تھے روفی آ جائے یار کیا کر رہے ہو روفی آفیس آ جاتا تھا اور یہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے اور روفی ماشاءاللہ محفل کا کیا کہتے ہیں بھائی ہمارے سارے گروپ کے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب 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 میں نے دے ہوئے 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 بس تو پھر تو تو توبہ 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 پھر تو میرے سا رہی ہے جائی کہہ رہا ہے کیونکہ اردو سائنس کالی ساتھ ہی لگتا تھا نا وہیں پہ سب یا کیا یاد دلا ہے اپنے شریف بھائی تو موئیز کینیڈا چلا گیا ہے بڑے لکے ہوتے ہیں پرانی وہ نکل آئے گا کالیج کی کالیج کی دوست بیٹھے گا سمجھے یہ یونیورسٹی میں پاس ہی تھی بلکل اور بڑا کنیکشن تھا سواللہ یونیورسٹی اور اردو سائنس کالیج کا بہت سب یا بتاؤ یہاں پہ ابھی کتنے پروگرام تھے ابھی 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 اپنا سینے کے شو کے لیے آئے باتا اور ابھی اس کے بعد ابھی دو شو ہوئے تین شو بلکہ پھلکہ ایک میرا میٹن گریٹ تھا انہوں نے کیا تھا کیا یا پھر لزبیلہ والوں نے اچھا میٹن گریٹ میٹن گریٹ کیا تھا کوئی شو نہیں تھا میں آٹ اپ ٹاؤن تھا نہیں تو ہم دوستوں نے سب میرے دوست آئے دیتی سے اچھا 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 بس ابھی وہ ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ مارے بائی ساری پر شو شروع ہو رہے ہیں پھر کنٹینیو پھر نون سٹاپ شو ہیں پھر کوئی ویکنڈ خالی نہیں ہے انشاءاللہ پھر اگست کے میلے بغیرہ بھی سب انشاءاللہ پھر امریکہ میں اگست تک کے انشاءاللہ یہ ناصر بھائی آپ کی فرمایش پہ پیش کرتا ہوں مجھے تم نظر سے گراہ تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھولا نہ سکو گے نہ جانے مجھے کی یہیں ہو چلا ہے میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے ناصر بھائی ایک بڑا زبردست ایک سین بتاتا ہوں آپ کو ہمارے ایک بڑے اچھے دو تے فیاض بھائی کے تو خیر وہ انڈر میں رہ رہے ہیں اور بڑا پیار رہا ہے ان کا اپس میں تارک اسلام بھائی اب ایک مووی ہاں ایک مووی انہوں نے کی ہے وہ جودی اسلام صاحب پر پڑی زبردست اور انبلیویبل ایکٹنگ کی ہے اب یقین کریں لگا ایسے کہ وہ ہی گھوم رہے ہیں سٹائل چلنا فیس کا پورا سٹائل آپ نے روحی یہ بتایا ہے دیکھیں آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے جی جی وہ بڑے پیار دوست ہیں ہمارے تارک بھائی کا یہ ہے کہ تارک بھائی کے ساتھ آپ پیٹ جائیں ارے 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 ڈیٹ پر جا رہا ہے اگر ہماریں تیر لگا رہے ہیں اس میں ترامہ دیکھو جارتی ہیں اگر ہماری بھائی سے تھے آپ آواز نہیں لگا نا میں اس ٹیپوں جو جارہوں اللہ کا آواز تا رہا تھا کچھ آواز نہیں لگا نا ترابہ نیو نہیں چھوڑتا کسی کو نہیں چھوڑتا تا تاریخ اسلام جو ہے نا وہ کیا ان کی صحیح معنوں میں کہنا صرف بہی بڑا عجیب سین ہے ایک جگہ ہم گئے لاہور تو وہاں پہ کچھ نہ الگ الگ پارٹیز کے ایم اے ایم پی اے بیٹھے ہوئے اب یہ بات بڑی کونفیڈنشل تھی کہ یہ ایم پی ہے یہ ایم اے ہے یہ ایم اے اور یہ نہیں پتا کس کس ٹیم کے ہیں اب اس میں اس میں کیوں دیتا تھا وہ اس میں کیوں دیتا تھا جعبے دبا سے کیار وہ نواز شرک کے ساتھ دی تو پھر وہ ایک دم بولتا تھا بھائی جان اتنا بڑا آدمی موٹر وے بھائی جان یہ بریجز انڈر پاس اور بھائی جان یہ دیکھے لاہور ایر پورٹ یہ سب نواز شریف بھائی جان بہت بڑا آدمی پھر ایک دم جعوید آباز بولتا تھا کوئی غلطی بھی تو ہوگی شادیاں کرتا رہتا ہے تاہرہ سید بیکار آدمی ایک نمبر کے اور وہاں کے جو ایم اے ایم پیو تھے پہلے خوش ہوتے تھے یہ واقعی موٹر وے بنی جب وہ بولتا تھا نا بھائی گنجے بیکار لوگ ہیں یوں اے دے تھے سب یار یہ کیا کر رہا ہے ایک دم تاہی یہ ہو جانے فرمایا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست گایا ہے ریو بھی ریش کے کمورسن بہجابانہ وہ سامنے آگئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئے آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے آنکھ ایسی لڑی یوں میری آنکھ سے دیکھ کری لڑائی مزا گیا میرے ریش کے کمور تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا گیا جب نظر سے ملائی 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 مزا گیا موسیقی موسیقی واو ، تہلی دعیی آف ایگه موسیقی شکریہ 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 مانجzos شکریہ 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 اپنا جاگنا اپنا سونا لیکن جب آپ جب باہر نکلتا ہے تو آپ کو کام کرنا پڑا پھر کام کرنے کا نتیجہ بھی ملتا ہے ہمارے بیچاروں کا نتیجہ نہیں ملتا فرق پس یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محمد پاک کے صدقے میں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو جو جتنا ہی محنت کرتا ہے اس کو اتنا عجر ملے ہمارے عجر نہیں ملتا اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوست ہیں کئی میزیشن جو اپنا میوزیگ بجانا چھوڑ گئے یہاں پر میں نے کہا کیوں بھائی اگر ہم ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں میں نے دو دن زائے ہو جاتے ہیں تو ہمیں چار سو ڈالر روز گھر پہ لے گیا اب چار سو ڈالر 80,000 روز تو کتنا بنا پاکستانی کتنا بنا آپ کا ایڈیا ہوگا کچھ 80,000 روز 400 ڈالر روز وہاں تو 40,000 سے بڑی اگر پورا کاؤنٹ کریں گے وہاں تو میڈے میڈے کماتے لوگ تو یہاں 80,000 روز اوبر میں وہ بلتے ہیں میوزیگ شوڑ دیا انہوں نے اچھا اوبر میں کمارے 400 ڈالر روز جب تو بلے گھر میں بارہ گھنٹے لگیں چاہے تیرہ گھنٹے لگیں یہاں جتنی محنت کریں گے وہ تو آپ کو ملے گا لیکن یہاں پہ ایکسپینڈیشن بھی ایسے ہیں اور پھر اپنے گھر کو بھی انہوں نے سب کوئی دیکھنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سروائف جب کرے گا بندہ یہاں کام کرے گا جیسے آپ مثال آپ جیسے بندے اتنے بڑے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ لکھ کیا مقام دی اور آپ نے مقام کو کھویا نہیں یہ نہ سمجھنا مقام وہی ہے پروردگاہ نے رسک مار دیا زمین تو اللہ کی ہے نا یہاں لوگوں نے امریکہ لکھ دیا لوگوں نے یہ لکھ دیا زمین اللہ کی جہاں وہ بھیجتا ہے نا میرے پروردگاہ وہاں اس کا رسک لکھا ہے بس اس کو اگر کسی گالیاں والی بھگتے ہیں بھائی امریکہ کے لوگوں کو گالیاں بھگو پولیڈیشنز کو امریکہ کو گالی مت دو یہ سرزمین ہے اللہ کی جس کو جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے جو رسک کمارا ہے وہ خوش ہے بچارا ہے یہاں رہ رہے کے وہاں اپنے گھر پال رہے ہیں پھر اس کو گالی بکو پھر پاکستانی یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اپنی کنٹری میں پھر اسی کو گالی بکو پھر اسی کو گالی بکو تو یہ دا فاؤل ہے وہاں پہ رہ کے بیمانی سے کماؤگے تو بن جاؤگے یہاں رہ کے امانداری سے کماؤگے تو بنوگے یہ فرق ہے جو آپ کے لئے رسک لکھا ہے وہ چاہے آپ کے اوپرے اپنا کریڈٹ سیدھا رکھیں اپنا ٹیکس صحیح رکھیں ہر چیز صحیح رکھیں یہاں پر تو بولتے کیا چاہیے کون سی گھڑی چاہیے کون سا پیٹروم کیا چاہیے سب چیز میں لگے امانداری اگر آپ ٹیکس بھی چوری کر رہے ہیں وہ بھی کھا لوگے لوگ ٹانگے میں مال بھی کھا گئے پھر کیا کرو گئے یار ابھی آپ نے میزیشن کے ذہن میں آگیا آپ کے ساتھ بابر آیا تھا تو بابر اس دفعہ نہیں آیا آپ کے ساتھ جلانی جلانی آیا تھا بابر کھننہ وہ کسٹوڈیو والا وہ اس نے اسالیم کر لیا وہ بھی ڈیلس میں ڈیلس میں اچھا ابھی شو میں آئے گا جو چودہ اگرس کی شو ہوں گے دوسرے بھی ہوں گے بھی آئے گا وہ یہاں پہ اسالیم کر دیا سیٹ ہو گیا اس نے اچھا کیا اچھا ڈیلس کا نام تھا لیکن وہی اچھا مستقبل کہتا تھا وہاں پہ ایک شو کا دس ہزار ملتا یہاں پہ ایک شو کا پانچ سو ڈالر ملتا ہاں اور لائل لگائی بھی بڑا زبردر ساتھ کوئی سٹوڈیو والا ابھی میرے ساتھ جو بجھا رہا تھا کوئی سٹوڈیو یہ آگے میں یہ ایشر بھائی آگے ہیں کون ہے رفی بھائی میں اندر آگے ہیں آجے اندر آجے ہیں ہمارے دوست ہیں اور بہت لیٹ آرہے ہیں لیکن شکر ہے آگے آجے آجے اچھا جی نیکس ٹیم جب بابر آئے بابر یہی ہے اور نشاء اللہ بھی جتنے شو ہوں کے وہی بجائے گا بھائی جان یہ ایشر بھائی آگے بھائی آگے کیسے ہیں بھائی حقی حقی بھائی آگے آجے آپ کیسے ہیں بہتے 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 یہ کہاں ہونے ہونے چاہیے اشار بھائی آئے ہیں ابھی اور بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑے ملاقات جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا ہم خزاؤں سے بھی نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا اچھی صورت کو سمرنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے یہ پتھر کی اصل نشانی چیک کرنے کی ہے کئی لوگ پتھر پہنتے ہیں ہاتھوں میں کچھ پلاسٹک والے بھی پہن لیتے ہیں لیکن یہ پیور پتھر میں اتنی خوبصورتی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا پہلے دیکھا تو پورا پھر میں اس کو یہ ناکھون ہے نا اب یہ دیکھیں یہ ناکھون ہے اور یہ بھی ناکھون ہے یہ گھومے گا یہ کیا بجائے گھومے گا بس جو گھومے گا وہ سمجھو رہے سر پتھروں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ کلمہ پڑھا ہے آئے 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 آہا باتو شتم wisely کمارے نبی نے کلمہ پتھروں میں کلمہ پڑھا ہے سوچیں ہیں وہ پتھر یہ پتھر وہ ہے زندہ پتھر ہیں إیک منٹو کر روفی اسی پہ ایک صوفیان کلام ہو جائے ہو جائے ہو جائے کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا غریب لٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تنک تیرا کوئی نہ نشان پہنچا ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ ہو بھی نہیں اور غیر جاؤ تم ایک گھو رکھ دندا ہو تم ایک گھو رکھ دندا ہو